اسلام علیکم ویورٹس میں ہوں ڈاکٹی ارفانلی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیو ٹینل ارفانسیال آج کا ہمارا لیکچر ہے سرسو کا تیل جنو کو دینے کے حوالے سے فائدہ نمبر ایک جلد کی افادیت سرسو کے تیل میں انٹی فنگل اور انٹی بیکیریل خصوصیات ہوتی ہیں جو جنو کی جلد پر انفیکشن اور فنگس کے بڑھنے کو روکنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں اس کا استعمال خارش اور جلد کے سوکھے پان کو کم کرنے میں مددگار ہوتا ہے نمبر دو مساج اور جسم کے درد کا علاج جنو کے جسم پر سرسو کے تیل کا مساج کرنے سے ان کے درد اور تھکان کو کم کیا جا سکتا ہے یہ تیل ورم کی جلن کو بھی کم کرتا ہے اور کھچاؤ اور موچ میں رہا دیتا ہے نمبر تین ہاتھیوں کی نفسیاتی بحالی سرسو کے تیل کا مساج ہاتھیوں کو سکون اور آرام دے سکتا ہے جو ان کے سٹریس اور انزائیٹی کو کم کرنے میں مددگار ہوتا ہے نقصانات نمبر ایک زہری لب اثر اگر سرسو کے تیل کو زیادہ مقدار میں دیا جائے یا اس سے کھلایا جائے یہ زہری لب اثر ڈال سکتا ہے یہ میدے کے مسائل جیسے کہ درد دست اور کہہ کا سباب بن سکتا ہے اس میں ایروسک کیسڈ جو جنو کے لئے نقصان دے ہو سکتا ہے اگر زیادہ مقدار میں دیا جائے نمبر دو کچھ چنو کے سرسو کے تیل سے الرجک ہو سکتے ہیں اگر جلد پر استعمال کرنے سے لال سوجن یا خارج کا مسئلہ ہو تو فوراً استعمال باندھ کر دینا چاہیے بالوں کا گرنا کچھ جنو کی جلد پر سرسو کے تیل کی استعمال سے ان کے بال گرنا شروع ہو سکتے ہیں جو کہ ہیر فولیکلز کے لئے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے انتخاب اور استعمال سرسو کے تیل کو صرف چھوٹی مقدار میں اور جلد کے علاج کے طور پر استعمال کرنا چاہیے صرف ڈاکٹرز کے مشورے سے اس کا استعمال کیا جائے اگر کسی بھی منفی ردیعمل کا پتا چلے تو فوراً استعمال باندھ کر دینا چاہیے ان فیدوں اور نقصانات کو مدر نظر رکھتے ہوئے سرسو کے تیل کا مستقل اور محفوظ استعمال جنو کے لئے ان کی صحت اور خوشی کا ذریعہ بن سکتا ہے جی دوستو یہ تھی ویڈیو کہ سرسو کا تیل کس طرح استعمال کرنا ہے اگر یہ ویڈیو اچھے لگی تو اس کو ضرور شیئر کر دیں تاکہ دوسری لوگ بھی اس سے اصفادہ حاصل کرسکیں تینک یو پار وچنگ دس ویڈیو